اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خوشباش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح تو تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی زندگی میں خوش رکھے ہستہ مسکراتہ رکھے اور دیروں دیر خوشیاں دیں بچوں کی آپ کے پیرنٹس کے تو آئیے جی آج ہم شروع کرتے ہیں آج میں آپ سے جو اپنی ایک رامیٹی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ انتہائی مفید ہے اور اس میں بہت سی اور بھی بیماریوں کے لیے شفاہ ہیں لیکن جو مین ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈائیبیٹیز کے لیے ہیں جن لوگوں کو ڈائیبیٹیز کا پرابلم ہے اگر وہ اس ریمری کو یوز کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ان کی ڈائیبیٹیز جو ہے وہ نومل ہو جائے گی ان کو جو شوگر کا پرابلم ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور فردر ان کا وہ اس میں بیلنس رہے گا اور جن کو ڈائیبیٹیز کا ہونے والا ہے اور جن کو لگتا ہے کہ وہ ڈائیبیٹیز کے بلکل ایچ تک پہنچ چکے ہیں اور ان کو ڈاکٹر نے ان کو بس ایک الارم دے دیا ہے کہ بھئی اب آپ پرحید شروع کر دیں اور اب ڈائیبیٹیز کے آپ بہت خریب جا رہے ہیں تو ان کے لیے تو یہ انتہائی مفید ہے ڈائیبیٹیز کو کنٹرول بھی کرے گا اور ڈائیبیٹیز آپ کو یہ ہونے بھی نہیں دے گی اس سے بھی آپ کو میں فیل رکھے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ اور یہ فوائد ہے اس کا کہ آپ کا پیٹ جو ہے وہ جن کو راکش فیل ہوتی ہے جن کو لگتا ہے ہیوی پن ہے اور جو گیس اور کبز کا یہ پرابلم ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے یہ آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے دعائیں دیں گے بلکہ اس کے بعد مجھے دعاوں میں یاد بھی رکھ لیے گا تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے اس کو بنانا کیسے ہے اور اس کا استعمال کیسے کرنا ہے اور میں نے کیا کیا چیزیں اس کے لیے گیا تو سب سے پہلے جی میں نے لیا ہے اس سخبول کا چھلکا یہ آپ یوز کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے نہیں بھی کرنا چاہتے تب بھی کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ کر لیں تو بہت اچھا ہے مین جو اس میں ہے وہ ہے سوکہ دھنیا یہ سابت سوکہ دھنیا یہ آپ نے لینا ہے اور سابت سوکہ دھنیا یہ آپ نے پیس لینا ہے اس طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بسم اللہ یہ دیکھیں آپ نے اس کو پیس لینا ہے اور ساتھ میں آپ نے لینا ہے یہ دیکھیں میتھی دانا یہ ہے میتھی دانا میتھی دانا جو ہے وہ آپ نے لینا ہے اس میں تین چیزیں جو ہیں وہ میں اس میں استعمال کروں گی وہ ہے میتھی دانا ساتھ میں ہے سوکہ دھنیا پیسا ہوا اور ساتھ میں ہے اس میں اس سپول کا چھلکا یہ تین چیزیں جو ہیں اس کے اندر جائیں گی اور قوانٹیٹی میں آپ کو بتا دوں کہ قوانٹیٹی اس میں جو ہم استعمال کریں گے وہ ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ یہ دیکھیں اس میں چار چمچ بھر کے بسم اللہ رحمہ سکہ دھنیا بسم اللہ رحمہ رہے چار چمچ اس میں جائیں گے سکہ دھنیا اور میتھی دانا بسم اللہ رحمہ رہے یہ دیکھیں دو چمچ میتھی دانا اور ایک چمچ اسکبول کا چھلکا چار چمچ اس میں جائیں گے سکہ دھنیا پیسا ہوا اور دو چمچ جائیں گے میتھی دانے کے اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے اس طریقے سے اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میتھی دانا ہم نے اس میں پیس کے کیوں نہیں استعمال کیا تو میتھی دانا آپ پیس کے استعمال کر سکتے ہیں لیکن میتھی دانا میں نے اس لیے نہیں اس میں پیسا کہ میتھی دانا جو ہے یہ کڑوا ہوتا ہے اس میں کڑوا ہٹ ہوتی ہے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ ان سے کڑوی چیزیں جو ہیں وہ نہیں کھا سکتے ہیں یا ان کو لیکن اگر آپ اس کو پیس کے بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں لیکن میں اس کو ثابت ہی اس میں رکھا ہے تاکہ یہ ایزی لی آپ کو اس کو نگل لیں اور آپ نے کرنا یہ ہے چیزوں کو مکس کر کے کسی جار میں آپ نے ڈال دینا ہے اور اس میں آپ نے اس کو کھانے کا جو طریقہ ہے وہ بہت ہی ضروری ہے آپ اس کو نوٹ کر لیں وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر جب آپ نے اس کو کھانا ہے تو آپ نے صبح کے ٹائم نیہار موہ آپ نے اس کا ایک کھانے کا جو چمچ ہے یہ یہ بھر کے ایک کھانے کا چمچ ہے یہ آپ نے صبح خالی پیٹا آپ نے کھانا ہے نیم گرم پانی کے ساتھ آپ نے اس کو کھانا ہے اور ایوری ڈی آپ نے اس کو کھانا ہے یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے یہ صبح کے ٹائم جب کھائیں گے تو آپ بالکل فریش رہیں گے ہلکا پلکا فیل کریں گے آپ کے شگر بھی کنٹرول بھی رہے گی اس کے بعد آپ نے رات کو آپ نے جب آفٹر سکس اور سیون او کلوک کے بعد آپ نے کچھ نہیں کھانا رات کو آپ نے خالی پیٹ جو ہے اس کا استعمال کرنا ہے اور سیم یہی طریقہ ہے ایک چمچ ایک چمچ آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ کی ڈائیبیٹیز جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گی اور آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت ہی جلدی اس کے ریزلٹ جو ہے وہ ملنے شروع ہو جائیں گے تو آپ انشاءاللہ فردر آپ کو ڈائیبیٹیز لائف میں کبھی نہ ہوگی اور اگر ہے تو وہ کنٹرول ہو جائے گی جو پیٹ کا ہے جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کو کبز کا پرابلم ہے یا کونسٹ پیشنٹ وہ ہیں اور ان کو گیس اور بروکش فیل ہوتی ہے وہ بھی اس کا استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی اس سے یہ ہے کہ ان کو بہت جلدی اس کے ریزلٹ جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے اس کے سائٹ ایفیکٹ کوئی نہیں ہے آپ کوانٹیٹی جو ہے اپنے حساب سے اس کو زیادہ بھی بنانا چاہیں تو سیم طریقہ یہی ہے آپ اس طریقے سے ہی اس کو بنائیں گے اگر آپ اس کے اندر کلونجی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک چمچ کلونجی کا بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کلونجی میں تو ویسے ہی شفاہ ہے تو یہ آپ کا جو ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ڈائیبیٹیز ہے اس سے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی تو فرینڈز ہوفپولی بلکہ انشاءاللہ آپ کو یہ نقصہ جو ہے یہ پسند آئے گا اور آپ نے یوز کرنا اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کیسا لگا ہے اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ نئے ریمیڈی اور نئے ویڈاگ کے ساتھ کہیں آؤٹنگ کے لئے گئے تو وہ تو انشاءاللہ آپ کو دوبارہ آپ سے ملوں گی اپنا خیال رکھئے گا اور پلیس اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک سسکرائب کیجئے گا اور فیملی فرنٹ کے ساتھ شیئر کیجئے گا لائک ضرور کیجئے گا اور کمینٹس باکس میں لکھئے گا آپ کو میرے ویڈیو کیسی لگی ہے اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت اوکے فرنٹس دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ